بولند شہر میں تھانا خرجہ دہا چھتر کے گاؤں میں کئی مکانوں میں آئی دراریں ڈر کے سائے میں جی رہے ہیں محلے کے لوگ کبھی بھی ہو سکتا ہے بڑا حادثہ پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی ہے لگاتار بارج جس کے کارن کبھی بھی گر سکتے ہیں کئی مکان آپ کو بتا دے گلی میں پانی کی پائپ لین کی کھدائی کے کارن کئی مکانوں میں آئی دراریں گرامینوں نے خرجہ ایس ڈی ایم سے مل کر کری ہے شکایت پر ابھی تک کچھ سنوائی نہیں ہوئی ہے خرجہ دہا چھتر کے گاؤں اگورا امیرپور کا ہے یہ پورا ماملہ دیکھیں ہمارے سیوگی پردیر پنڈیت کی نیوز ہامیت مکانوں دو مکانوں میں پانی بیٹھا ہے پچھلے تین دنوں سے بھاری برسہ ہو رہی ہے اس میں دو مکانوں میں پانی بیٹھا ہوا ہے دونوں مکان گریتریوں سے پھٹ چکے ہیں کئی مکانوں میں درار دے چکے ہیں دو مکانوں میں بھاری نقصان ہے اور انہوں میں بچے رہے ہیں پریبار رہے ہیں وہ تالے لگا تالہ لگا کے پیشہ مکانوں سے کدائے گئے ہیں درسکات ہم نے ایسٹی ایم صاحب کے پاس ہی پہنچے ہیں کل اور بھاگے پھر رہے ہیں کوئی سنبائی نہ ہو رہی ہے اس میں سنبائی کی جاب ہے اس میں راستہ بند کیا گیا دونوں طرف سے اور چھوڑے چھوڑے بچے ہیں اور کبھی بھی حاصل ہو سکے دیوال گراؤں ہو رہی ہیں کتہ ہی مکان تو بلکل ہی گر سکے ہیں اس میں کانہ میں دیکھ ڈال دیے گئے ہیں اور اور خرنجا بیٹھا ہوا ہے خرنجا بیٹھا اس کے پانی سے ہم دے چامیں کہ اس کی بیبستہ ہو جائے جلدی سے جلدی اس کی سنبائی ہو جائے محمد آسنے گاہ مگرامیر پر ڈیسٹی بولینس راستہ نہیں بند کر رکھیں کیونکہ یہاں پر کافی تیز باریس ہو رہی ہے اور باری ویسے خرنجا ایک پھوٹ نیچے بیٹھ چکا ہے تو مکان ڈال ہاتھ میں کبھی گر سکتے ہیں بڑا حصہ ہو سکتا ہے بچوں چوٹ لگ سکتی ہے پیڑس آسن اس کی جل جل سنبائی کریں یہاں پر بڑا حصہ ہو سکتا ہے یہ یہاں پر یہاں پر گیس گلائن پڑی تھی اور پائپ لائن پڑی تھی تو انہوں نے مجھے دونوں کام صحیح نہیں کیا کس پیسا مٹی ڈالی 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 خرنجا چلی گئے اور پان یہاں پر یہ ڈالی 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 مکان دھاڑتے دکھر جائے گا بڑا آسا ہو سکتا ہے اسنیے پرساسن کی جل جل سنوائی کریں